hi guys this is yousef and you're watching english with yousef دوستو آج کی اس کلاس میں میں آپ کو ڈیپرنس سکھاؤں گا between some and any دوستو یہ دو ایسے words ہیں یہ دو ایسے الپاس ہیں جس کے درمیان ڈیپرنس کرنا بہتی مشکل ہے اور ایکچول میں ان دونوں word کا معنی سیم ہے میننگ سیم ہے some کچھ توڑا any کچھ توڑا ٹکے اور بہت سارے سٹون ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچول میں some اور any کے درمیان ڈیپرنس کیا ہے اور ایکچول میں اس کا use کیا ہے انگلیس لینگوی میں ٹھکے تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں میں آپ کو some and any کے درمیان ڈیپرنس کو الابوریٹ کروں گا with detail with example جہاں دستو یہاں پر میں نے لکھ رہا ہے we use some and any like this ہم some and any اس طرح سے use کریں گے پہلا فائنٹ پارا question we use any جب آپ کوئی question پوچھنا چاہتے ہو جب کوئی question ہو تب آپ اس میں any keyword use کریں گے یہ ہم کسی question کے لیے use کریں گے اس کا use just پارا question ہم کرتے ہیں ٹھکے جیسے کہ میں نے یہاں پہلے فائنٹ میں لکھ رکھا ہے پارا question we use any جب کوئی question ہو تب ہم any word use کریں گے انگلیس لینگویج میں ٹھکے and دوسرا فائنٹ پارا positive answer we use some جب کوئی positive answer آپ کو دینا ہو تب آپ use کرو گے some word انگلیس لینگویج میں ٹھکے and the third point پارا negative answer we use any اور negative answer کے لیے ہم any word use کریں گے تو سیمپل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ some word آپ تب use کرو گے جب کوئی positive answer آپ کو دینا ہو کسی کو تب آپ اس sentence میں some word کا use کر سکتے ہیں ٹھکے اور جب کوئی negative answer ہو یا پھر کوئی question آپ پوچھ رہے ہو یا پھر کوئی negative answer آپ دے رہے ہو تب آپ ان دونوں situation میں آپ any cover use کر سکتے ہیں ٹھکے تو یہاں پر remember these three points یہ three points آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ any آپ تب use کرو گے جب آپ کو کوئی question پوچھ رہے ہو تب آپ کو use کرنا ہوگا any word just for a question ٹھکے اور some تب آپ use کرو گے جب کوئی positive answer آپ کو دینا ہو تب آپ جو ہے some word جو ہے use کر سکتے ہیں اور any part negation مطلب negative answer کے لیے بھی آپ use کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ کو یہ three point دھیان میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ ان three point کو دھیان میں رکھ کر آپ کو clear ہو جائے گا کہ کہاں پر آپ کو some اور کہاں پر آپ کو any use کرنا ہے sentences میں انگلیش لینگویج میں ٹھکے تو اس کے اوپر میں نے آپ کے لیے کچھ example بنائے ہے تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ کہاں پر ہم any use کریں گے اور کہاں پر some use کریں گے sentences ٹھکے تو یہاں پر سب سے پہلا جو sentence ہے do you have any money تو اس sentence میں میں نے any word کا use اس لیے کیا کیونکہ the first one یہ just a question ہے ٹھکے یہ جو sentence ہے اس میں question پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہے تو یہاں پر میں نے any word کا use اس لیے کیا کیونکہ یہ جو sentence ہے یہ just a question ہے پہلا point تو clear ہو گیا یہ سے کہ میں نے آپ کو پہلے point میں بتایا پارا question we use any ٹھکے تو اس sentence سے پہلا point clear ہو گیا ٹھکے اب دوسرا جو sentence ہے اب یہ positive sentence ہے کیسے yes I have some money suppose آپ کسی any money کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو یہ just a question آپ نے اس سے پوچھا اب وہ آپ کو جواب دیتا ہے وہ آپ کو answer دیتا ہے yes I have some money ہاں میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس sentence میں some word کا use اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ just ایک positive answer ہے کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میرے پاس کچھ پیسے ہیں ٹھکے تو یہاں پر دوسرا point بھی clear ہو گیا کہ some جو ہے ہم positive answer کے لیے use کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو دوسرے point میں بتایا positive answer we use some positive answer کے لیے ہم جو ہے some word کا use کریں گے ٹھکے اب جو ہے third number sentence no I don't have any money جیسے کہ آپ نے کسی سے پوچھا do you have any money تو وہ آپ کو جواب میں کہہ رہا ہے answer دے رہا ہے no I don't have any money تو اس sentence میں any word کا use اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ just negative answer ایک بات کی کہ نہیں میں پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہے ٹھکے تو any word اس لیے use کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے negative answer ہے تو تیسرا point بھی clear ہو گیا کہ any ہم negative answer کے لیے use کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو اس point میں بتایا para negative answer we use any ٹھکے تو یہ تا the difference between some and any جو کہ میں نے آپ کو with example with detail سمجھا دیا کہ some آپ کب use کروگے اور any آپ کب use کروگے اور کون سے sentences میں use کروگے اور actual میں some اور any سے مراد کیا ہے ٹھکے تو میں آپ کو simple یہ بتا دوں کہ some آپ تب use کروگے جب کوئی positive answer آپ کو دینا ہو تب آپ اس sentence میں negation ظاہر کی گئے ہو جب کوئی negative answer ہو تب آپ اس کے لئے بھی any word کا use کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو the difference between some versus any کو elaborate کر دیا اگر پھر بھی آپ کے من میں کوئی بھی question ہو تو آپ